بیہار سے آئی ایک ایسی تصویر جس نے اڑائے سبھی کے ہوش لالو یادف کا جلوہ دیکھ موڈی بھی حیران بیہار میں لالو کا سب سے بڑا اولٹ فیر پرانے انداز میں دیکھے لالو ہزاروں لوگوں کے بیچ اچانک پہنچے بچے بچے نے جھک کر کیا سلام بیہار میں بیڈیپی کا کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوا تمام پولیس کے بڑے ادھکاری نے لالو یادف کے لیے بارش میں کھول دیا چھاتا تو سشیل موڈی کے چھاتی پر دوڑ گیا ساپ موڈی نے صرف پر رکھ لیا ہاتھ سالوں پرانا جلوہ ایک بار پھر بیہار میں دیکھنے کو ملا جب بیہار کے کئی لوگ سو رہے تھے تو لالو یادف اچانک گھر سے نکلے اور سیدھے گپال گنج پہنچ گئے تیجے سوی یادف کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر نیتا جی کیا کرنا چاہ رہے ہیں لالو جیسے ہی لوگوں کے بیچ پہنچے سبھی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ لالو یادف کا علاج ان دنوں چل رہا ہے اور ان کی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں رہتی لیکن اس کے باوجود بیہار کے اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے لالو نے اپنے سواست کی پرواہ بھی نہیں کی پر لالو یادف کو اس طرح دیکھ جہاں بیہار کے لوگوں میں خوشی کی لہر دول پڑی وہیں دوسری طرف دلی کی گدی پر بیٹھے نرندر مودی کی ٹینچن بڑھ گئی دوہزار چوبیس کے چناؤں سے پہلے لالو یادف کا اس طرح سے میدان میں اترنا بیجو پی کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے ابھی تک نتیش کمار کے بھروسے بھاجپک کسی طرح سے بیہار میں اپنا سکھا جمانے میں کامیاب رہی تھی لیکن اب نتیش کمار بھی لالو یادف کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی بھاجپا کے لیے بیہار کے راستے پوری طرح سے بند ہوتے دکھائی پڑ رہے ہیں نتیش کے ساتھ مل کر تیجا سوی پہلے ہی چوبیس میں بیجو پی کو کیسے ہرایا جائے اس کی رنڈیتی بنا چکے ہیں لیکن اب لالو یادف نے بھی میدان میں اتر کر یہ بتا دیا کہ بھلے ہی ان کی عمر ہو چلی ہے لیکن آخری ساتھ تک وہ بیجو پی کو ہرانے میں جھٹے رہیں گے لالو کی طاقت کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے ہم آپ کو تھوڑا سا فلیش بیک میں لکھا چلتے ہیں ایک دور ہوا کرتا تھا جب لالو یادف کے پیچھے ہزار پولس کرمی ہوا کرتے تھے سر سر کہہ کر آگے پیچھے گھوما کرتے تھے لالو یادف کا مطلب ہی سرکار ہوا کرتا تھا دلی کی کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو لیکن لالو کے ایک فون ماتر سے سب کو چھل جاتا تھا لالو یادف نے ریل منتری رہتے ہوئے جو کام کیا شاید ہی کوئی دوسرا کر پائے لیکن شڑی انتر کے تحت جب لالو کو جیل جانا پڑا تو بیجو پی کو یہی لگ رہا تھا کہ اب لالو یادف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے وہ بیجو پی پر حملے بولنے سے پہلے سو بار سوچیں گے لیکن لالو یادف نے سارا کھیل پلٹ دیا خود کا سواستہ ٹھیک نہیں تھا اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے تیجسوی یادف کو پوری طاقت دی تاکہ وہ بیجو پی سے مقابلہ کر سکیں تیجسوی یادف نے خود کو ثابت بھی کیا اور بیجو پی کی سرکار کو اکاڑ بھینکا اور نتیش کمار کے ساتھ سرکار بنا کر دکھا دیا کہ پودھ کے پاؤں پالنے میں ہی دکھ جاتے ہیں بیجو پی نے سپنے میں بھی امید نہیں کی تھی کہ نتیش کمار کبھی لالو یادف کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن تیجسوی یادف کی پلاننگ کا ہی نتیجہ رہا کہ بیجو پی کو بیہار میں سب سے بڑا جھٹکا لگا لیکن یہ تو بس شروعات ہے آگے آگے دیکھ یہ ہوتا ہے کیا تیجسوی یادف کے ساتھ ملکر نتیش کمار یہ قسم کھا چکے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں بیجو پی کو کسی بھی قیمت پر ہرانا ہے لالو یادف بھی اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ بیجو پی کو ہرانا کتنا ضروری ہے اسی لیے وہ خود تبیت ٹھیک نہ ہونے کے باوجود میدان میں اتر گئے لالو یادف رابی دیوی کے ساتھ گوپال گنج میں اپنے گاؤں پہنچے لیکن اسی دوران ایک ایسی تصویر وائرل ہو گئی اس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا دراصل لالو یادف جب گوپال گنج پہنچے ہوئے تھے تب وہاں بارش ہو رہی تھی اسی لیے وہاں تینار ڈی ایس پی نے تورنت چھاتا کھول دیا لیکن ڈی ایس پی کے چھاتا کھولنے کی بات بی جے پی کو پچھ نہیں پائی سوشیل موڈی نے لالو یادف پر تنز کستے ہوئے کہا کہ لالو جب مکھی منتری تھے تب آئی ایس ادھیکاری ان کا تھونک دان اٹھایا کرتے تھے اب تو گنیمت ہے کہ سٹی او پی صاحب لالو کے لیے چھاتا اٹھا کر چل رہے ہیں اب سوشیل موڈی سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ جب یوگی آدھے تینار اور پردان منتری موڈی کہیں باہر ہوتے ہیں اور بارش ہوتی ہے تو چھاتا کون کھولتا ہے اصل میں سرکشہ میں تینار سرکشہ کرمی کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح جس آدمی کی سرکشہ میں وہ لگا ہے اسے کوئی دکت نہ ہو اسی کڑی میں ڈی ایس پی نے بھی لالو یادف کیلئے چھاتا کھولا تھا لیکن بی جے پی نے اسے راجنیتک رنگ دے دیا لیکن اصل میں یہ بی جے پی کی گھبرہات ہے کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ لالو یادف کا میدان میں اترنا اس کے لیے سب سے ڈراؤنا ثابت ہونے والا ہے